حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق ثم السلات والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین اب القاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَا لَهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ لَا سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْلَا نُدَّائِمْ وَلَا دَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْخَنِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَالَ الْبَيْتِ وَيُرْتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا صلوات دے لینا محمد اللہ حدود محمد اللہ حدود صلوات دے لینا محمد اللہ حدود عزیزانِ گرامی شہزادی دو عالم کی ذات مرکز طہارت و عصمت ہے اور نقطے دائرے اسمت اس حوالے سے کلنماری گفتگو شروع ہی تھی کہ حدیثِ قصہ میں پروردگارِ عالم شناخت جو کروا رہا ہے وہ شہزادیِ دو عالم حضرتِ فاطمہِ زہران صلی اللہ علیہہ کے ذریعے سے شناخت کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا شہزادی کے ذریعے شناخت کروائی جا رہی ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کی زندگی اور انسان میں جو صنفِ مرد ہے بظاہر ایک قوی صنف نظر آتا ہے بظاہر الرجال و قوامون علن نساء کا مصداق ہے لیکن خاتون کا کردار مرد سے کم نہیں بلکہ شاید بعض موارد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد سے بڑھ کر خاتون کا اور عورت کا کردار انسانی اور بشری حیات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی مرد کی زندگی شروع جو ہوتی ہے وہ عورت کے آغوش سے شروع ہوتی ہے بھئی مرد جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں مرد ہوں اور اشرفِ مخلوقات اور انسانوں میں بھی برطری رکھتا ہوں سنفِ انسان میں وہ انسان وہ مرد اپنی آنکھ جب کھولتا ہے تو ایک عورت کی آغوش میں کھولتا ہے اور کہیں نہ کہیں مرد کی زندگی عورت ہی چلا رہی ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جب آنکھ کھولی تو ماں کیا آغوش میں آپ کتنے بھی بڑے مفقر ہوں عالم ہوں پیسے والے ہوں بجنس مین ہوں عہدے والے ہوں جو بھی بننے والے ہوں آگے چل کے لیکن پرورش کس نے کیا کہا مرد نے خاتون نے عورت نے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو پندرہ سال بیس سال کی عیج تک آپ کس کے سہارے جیتے رہے کس نے مدد کی کس نے مشورہ دیا کس نے ہر مقام پر آپ کی ہیلپ کی کہا ایک عورت نے جو ماں کی شکل میں تھی زندگی آگے بڑی زندگی کا سفر آگے بڑا جوان ہوئے شادی کا وقت آیا اب جب شادی ہوئی تب بھی ایک عورت سے وابستہ ہوئے بچپن سے جوانی تک ماں نے عورت نے سہارہ دیا جوانی آئی شادی کر لی تب بھی ایک عورت سے وابستہ ہوئے بلکل اسی طریقے سے کہ جب کوئی سفر طولانی ہوتا ہے مثال کے طور پر ٹرین کا سفر ہے بہت طولانی سفر ہے تو ہر دس بارہ گھنٹے بار ڈرائیور کو چینج کر دیا جاتا ہے طولانی مسافت کا ڈرائیور جیسے چینج ہوتا ہے ویسے ہی مرد کی زندگی میں عورت چینج ہو رہی ہے پہلے ماں کے شکل میں تھی اب زوجہ کے شکل میں آگئی اب آپ یہ نہ کہیے کہ ہم تو اب داپٹر ہو گئے اور انجینئر ہو گئے اور فلاں عودے دار ہو گئے اور فلاں بیجنس مین ہو گئے اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے یہ مقام حاصل کر لیا اب عورت سے ہمیں کیا لیدہ دینا یہ کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ڈرائیور جیسے گالی چلائے گا ویسے ہی چلے گی کچھ بھی ہوا تو آپ یہ نہ کہیے کہ ہم فلاں مقام فلاں مرتبے کے مالک ہو گئے نہیں انسان کی زندگی میں ہر مرحلے میں عورت کا رول ہے جوان ہوا جوانی تک ماں کے شکل میں سہارہ دیا جوانی کے بعد بیوی کے شکل میں عورت آپ کی زندگی میں رول ادا کر رہی ہے جوانی گزری ایک مدت تک اس نے بھی خدمت کی آپ کی مدد کی ہیلپ کی زندگی گزارہ آپ نے ہر مشکل و سختی میں آپ کے ساتھ رہی ہر درد و تکلیف میں آپ کی ہمراز اور ہمدرد بن کر رہی ایک مدت تک آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزاری بیس سال تیس سال چالیس سال اب وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی ہلپ کرے آپ بیمار ہیں تو وہ بھی بیمار ہیں ہوتا ہے نا جوانی سے انسان کی زندگی ضعیفی کی طرف جا رہی دیکھئے پورا سفر ہے اور سفر میں ہر مرحلے میں عورت کا ساتھ ہے اگر عورت رول ادا نہ کرے تو مرد صرف کہلانے کے لئے مرد رہ جائے جوانی گزری ہر مشکل ہر سختی ہر پریشانی میں خاتون عورت نے آپ کا ساتھ دیا اب ضعیفی آئی ایک روم میں آپ بیمار پڑے ہیں دوسرے میں وہ بیمار پڑی ہیں یہ کتنا خدمت کرے گی بیس تیس سال خدمت کی اب جب ضعیفی آگئی تو اب ضعیفی میں کون سہارہ بنے اب وہاں سے آپ آواز دے رہیں بھائی میں آج بیمار ہوں یہ نہیں کھا سکتا مجھے یہ ضرورت ہے کوئی پہنچا دے پانی لا دے اب ادھر سے بھی آواز آ رہی کہ آپ بیمار ہیں تو میں بھی بیمار ہوں میں کہاں سے آوں گے آپ کی نسرت کو میں تو خود ہی سہارہ تلاش کر رہی ہوں تو اب بھی انسان کی زندگی میں کوئی عورت ہی سہارہ بن کر آئے گی کسی گوشے سے آواز آئے گی اببہ جان گھبرائیے نہیں میں لہ رہی ہوں وہی عورت بیٹی کے شکل میں سہارہ بن کے آتی ہے تو آغاز زندگی سے انتہائے زندگی تک انسان عورت کا مرتاج ہے کبھی ماں کی شکل میں کبھی زوجہ کی شکل میں کبھی بیٹی کی شکل میں اب شاید سمجھ میں آ جائے یہ فاطمہ ہے ان کے بابا یہ فاطمہ ہے ان کے شوہر یہ فاطمہ ہے ان کے فرزند ہیں سلامت بیرے برمحمد و آل محمد پر شہزادی فاطمہ زہرہ مرکز دائرہ عصمت ہے خاتون کا رول انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم رول ہے اور ان تینوں مرحلے میں چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ زوجہ ہو اور چاہے وہ ماں ہو ان تینوں مرحلے میں شہزادی دو عالم کا ایک خاص کردار آپ کو نظر آتا ہے ایک خاص رول ایک خاص کردار نظر آتا ہے جو تاریخ میں آپ کو جلدی دیکھنے کو نہیں ملے گا ایسی نمونہ خاتون کائنات میں آپ کو نہیں ملیں گی خواہ وہ بیٹی کے عالم میں ہو آپ وہ بیٹی پانچ چھ سات سال کی عمر ہے آپ دیکھیں کہ معرفت بلکہ اس سے پہلے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ آپ فرماتی تھی کہ جب میں کیونکہ اہل مکہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا سب نے تر کر دیا تھا کہ تم نے پیغمبر سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی ہے چھوڑ دیا تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ یہی بیٹی یہی شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہہ جب میں تنہائی کا حساس کرتی تھی تو میرے لیے مونس بن جایا کرتی تھی اور الہی ارادے سے شہزادی شکم مادر میں گفتگو کرتی تھی ماں کے لیے مونس تھی وہاں سے سہارہ تھی اور بیٹی کے مرحلے نے جب آئی پانچ چھ سال کی عمر ہے کوئی شادی تھی کوئی آیا اور آنے کے بعد دعوت دیا کسی نے جناب خدیجہ کبرہ صلی اللہ علیہ کوئی کہ آپ ہمارے یہاں شادی میں تشریف لے آئیے دیکھئے بیٹی ہیں لیکن چار پانچ سال کے عالم میں معرفت کا کیا مرحلہ ہے کیا معرفت ہے شہزادی دو عالم کی کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ میں کہا میں تو ضعیف عمر میری زیادہ ہو رہی ہے شادی کے لئے دعوت آئی ہے میرے پاس کچھ زیور اور زیورات نہیں ہیں کون کہہ رہا ہے خدیجہ کہہ رہی ہے جناب خدیجہ جو عرب کی سروتمند خاتون تھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کس طریقے سے اسلام کے لئے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا میری بیٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ہوتا ہے کہ جب کہیں پر فنکشن ہو کوئی پروگرام ہو اور فیملی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ پہلے بچوں کے لئے اچھا لباس مہیا کر دے پہلے بچوں کو تیار ہونے اور آمادہ ہونے کے لئے اسباب مہیا کر دے بہترین لباس ہو بہترین زینت کے سامان ہو پھر اس کے بعد ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لے لیں تو جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میں کیا میری بیٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہی بیٹی اس کمسنی کے عالم میں معرفت کے اس مرحلے پر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مادرِ گرامی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ایک عورت کی زینت اس کا زیور نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کا کردار ہوا کرتا ہے سلوات بجو اور محمد وعال محمد ایک عورت کی زینت اس کا زیور نہیں ہے بلکہ اس کا کردار اس کا زیور ہے یہ معرفت کا مرحلہ ہے آپ کا تفولیت کے عالم میں اور واضح سی بات ہے کہ زیور جو ہوتا ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے زیور ہوتا ہے بھئی ایک عام انسان کے گھرانے ایک عام انسان کے گھر کی عورت ہو تو اس کا زیور کیا ہوگا کہ بھئی آج کے زمانے میں تو پھر بھی سونا وغیرہ فرام ہو جاتا ہے پہلے چاندی وغیرہ کی زیور ہوا کرتے تھے کسی غریب کسی عام انسان کے گھرانے کی عورت ہے تو سونا یا چاندی چاندی نہیں تو بہت بہت سونا ہو گیا لیکن اگر یہی خاتون کسی مالدار گھر کی خاتون ہے تو اب اس کا زیور شاید سونا اور چاندی نہ ہو بلکہ اس کی شناخت اس کی پہچان ہیرے اور جواہرات سے ہوگی کیونکہ یہ ملکہ ہے کیونکہ یہ ملکہ ہے کیونکہ نہیں کہیں کی کسی بہت بڑے بیجنس مین کے گھر کی عورت ہے تو اب سونا اور چاندی اس کا زیور نہیں بنے گا وہ اس کے لئے کسر شان بن جائے گا کیا زیور ہوگا اس کے لئے تو سونے چاندی کافی نہیں ہے بلکہ ہیرے اور جواہرات ہونے چاہیے اب اگر کسی بادشاہ کی رانی ہو تجھے بسا کہ صرف جواہرہ ہیرہ جواہر ہونا بھی کافی نہ ہو ایک تاریخی ہیرہ ہونا چاہیے جس کے اوپر ایک تاریخ لکھی جا چکی ہو تو پتہ یہ چلا کہ جیسی ملکہ اور جیسی خاتون ہوتی ہے ویسا ہی اس کا زیور ہوتا ہے تو جس گھر کی خاتون کا یہ عالم ہو کہ ان کے ہاتھ کا دھوون ان کے گھر والوں کے ہاتھ کا دھوون سونا و چاندی بن جائے تو ان کے لئے سونا و چاندی زیور نہیں ہوتا ہیرہ اور جوہرات زیور نہیں بنتا بلکہ آیت تطہیر زیور بنتی ہے بلکہ آیت تطہیر زیور بنتی ہے سور دہر زیور بنتی ہے قرآن کی آیت زیور بنتی ہے رسول حدیث حدیث رسول زیور بنتی سوات بینے و محمد و محمد ایسے گھر کی خاتون و ملکہ کے لیے جو اللہ کی طرف سے خاص بن کے آئے ہیں ان کے لیے سونا اور چاندی زیور نہیں ہے ان کے لیے ہیرہ اور جوائرات زیور نہیں ہیں بنکہ ان کے لیے آیت تطہیر زیور ہے سور دہر زیور ہے قرآن کی آیتیں زیور ہیں رسول کی حدیثیں زیور بن کے سامنے سامنے آتی کیونکہ ان کا میار اتنا بلند ہے سونا اور چاندی تو ان کے ہاتھ کا دھومن ہے تو یہ شہزادی دو عالم کی زندگی دیکھئے کہ جب بیٹی ہے تو معرفت کا یہ عالم ہے اور جب بیٹی سے آگے وڑھتی ہے مرحلہ زوجہ بن کر اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو رسول اکرام اسلام نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت پر جو میرے لئے بہترین مددگار ہیں یعنی ایک خاتون جس کی زندگی میں تین مرحلے ہیں کبھی بیٹی کی حیثیت ہے کبھی زوجہ کی حیثیت ہے کبھی ماں کی حیثیت ہے ہر مرحلے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شہزاد یہ دو عالم کا ایک عظیم کردار اور نمونہ ہے ایک عظیم نمونہ عمل ہے خاتون کے لئے مولای کائنات فرمار اور پھر منزل آگے بڑھتی ہے جب آپ ایک ماں کی حیثیت سے آپ کو دیکھا جاتا ہے تو پھر آپ کیا ہیں آپ وہ ہیں جن کے آغوش میں حسن حسین جیسے بچے تربیت ہوئے زینب و ام کلسوم جیسی بیٹنیا تربیت ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک نے تاریخ اسلام میں اور کردار سازی میں وہ نمونہ اور کردار پیش کیا ہے کہ کائنات پیش نہیں کر سکتی حسن حسین سیدہ سبا شباب اہل جنہ ایسے بچے تربیت کیے جو جمانان جنت کے سردار ہیں ایسی بیٹیا تربیت کی جو باب حسین مقصد حسین کو بھانے والی بنی یہ ہے شہزادی دو عالم کا کردار اب آپ سمجھئے کہ یہ اہل بیت کیا ہیں اور اہل بیت یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی اس میں اللہ نے خاص کر کہ فاطمہ سے کیوں شناف کروائی اب آپ اس آیت کے مفہوم کو سمجھئے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم فاطمہ وابوها وبالوها وبنوها کل میں نے ارز کیا تھا کہ نقطہ دائرہ عسمت چودہ معصوم میں صرف ایک ذات ہے جو معصومہ ہے جو ایک ذات معصومہ ہے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان زواد کو کیا کرے یتحرکم تطہیرہ پاکو پاکیزہ بنائے خبی کی تحارت بھی کئی طرح کی ہوتی تحارت اور نجاست تحارت کسے کہتے ہیں کبھی تحارت وہ چیز ہے جو نجاست کے مقابل میں ہو پاکیزگی وہ چیز ہے جو غلازت اور خباست کے مقابل میں ہو یعنی ایک چیز جو صاف و شفاف ہو پاکیزہ ہو منزہ ہو ہر برائی سے اس کو تحارت کہا جاتا ہے تو طرح کی تحارت ہوتی ایک ظاہری تحارت ہے جو ہم آپ کرتے ہیں وضو ہے غسل ہے یہ تمام ظاہری تحارت ہے یہ تحارت اسلام میں ضروری ہے واجبات میں سے بھی ہے لیکن یہ تحارت مقصد نہیں ہے ضرورت ضرور ہے لیکن مقصد زندگی نہیں ہے کہا کیوں کیونکہ اس لیے یہ تحارت وہ ہے جو تمہیں اور آپ کو واقعی تحارت تک پہنچاتی ہے جو آپ کو دل کی تحارت تک پہنچاتی ہے یہ اس لیے تحارت قرار دی گئی ہے کہ ظاہری تحارت کے ذریعے آپ واقعی تحارت تک پہنچ جائیں باطنی تحارت تک پہنچ جائیں اگر کوئی ظاہری تحارت حاصل کر رہا لیکن باطن کو پاکیزہ نہیں کر رہا تو تحارت اس کے کام نہیں آئے گی تو تحارت سے مراج صرف ظاہری تحارت نہیں ہے ہاں ظاہری تحارت ذریعہ ہے باطنی تحارت کے لئے باطنی گندگی کیا ہے کہ جتنی اخلاقی گندگیاں ہیں وہ سب باطنی گندگی میں شمار ہوتی ہے حسد کینہ جھوٹ چین کپٹ تکبر غرور یہ تمام چیزیں کیا ہیں حب دنیا یہ تمام چیزیں باطنی خواست ہیں ظاہر میں تو ایک انسان ممکن ہے ہمام جا کے بہترین کپڑے پہن کے آ رہا ہو لیکن پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح ہے بھائی یہ تو ظاہر میں بہت صحیح نظر آ رہا اس سے خوبصورت نہیں دالی سے دیکھ لیجئے موچوں سے دیکھ لیجئے بال سے دیکھ لیجئے لباس سے دیکھ لیجئے ہر چیز مرتب ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے صحیح نہیں ہے کہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ظاہر تو صحیح کر لیا لیکن باطن کو نہیں صحیح رنایا ہے باطن کی طارت حاصل نہیں کی ہے ہر برائی کا جڑ ہے یہ تو پتہ یہ چلا کہ صرف ظاہری طارت سے طارت نہیں ہوتی ہے بلکہ باطن کی برونی برائیاں بھی اب رہے بات کی طارت اہل بیت کی طارت کس مرحلے پر ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آیت تطہیر میں اہل بیت کی طارت کی سند دی تو کس مرحلے پر یہ طارت ہے ہم آپ کو پاک و پاکیز بنا رہے ہیں اس طریقے سے جو پاک و پاک ازہ بنانے کا حق ہے جیسے پاک و پاک ازہ بنانا چاہیے اور وہ بھی اللہ بنا رہا ہے تو دیکھیں طارت اگر مثال سے پیش کیا جائے تو ہمارے ہاتھ کئی طرح کی ظاہری جو طارت ہے کئی طرح طارت کا تصور ہے پانی کو آپ لے لیجیے پانی قلیل ہوتا ہے کبھی کبھی کسیر ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگوں کی طارت وہ کیسی طارت ہے جیسے قلیل پانی ہے قلیل پانی کی کیا خاصیت ہے وہ خود پاک ہے کسی نجیس چیز پر پڑے گا تو اسے پاک کر دے گا لوٹے میں پانی لے لیجیے کسی نجیس چیز پہ آپ ڈالیں گے وہ چیز کیا ہوگی پاک ہو جائے لیکن اگر کوئی نجیس چیز لوٹے میں ڈال دیا تو پاک تو ہے لیکن تھوڑی سی نجیس گندگی اس میں ملتی ہے تو وہ بھی نجیس ہو جاتا ہے تو ہم دیسے لوگوں کی تحارت ایسی ہے تحارت کر لیا کوئی آوہ بہکا دیا چلے گئے ادھر بھی زاہر تحارت کوئی اچھا ہی ہے کوئی دوست ملا اس کو بھی سکھا دیا دیتے بھی لیتے بھی لوٹے والے پانی کا حال ہے اگر لوٹہ پہ ڈال دیا پانی تو ہاتھ پاک پانی اگر کر کی مقدار میں ہو جائے تو پھر کہیں گے نہیں یہ آپ بکر ہو گیا اب یہ جلدی نجیس نہیں ہوگا اب اس میں اگر نجاست پڑ بھی جائے تب بھی یہ نجیس نہیں ہوگا ہاں اتنی زادہ نجاست پڑ جائے کہ رنگ و بو مزہ بدل جائے تب وہ نجیس ہوگا جیسے ہمارے علماء ہیں ہمارے علماء ہیں بزرگان ہیں مراجع اولیاء خدا ہیں کہ ان کی طہارت اس مرحلے پر ہے کہ جلدی کوئی نجاست چھو نہیں پاتی مگر یہ کہ نجاست اتنی زادہ ہو جائے اور عالم عالم سو بن جائے ایک کر پانی میں آپ ایک لیٹر خون لے جاتے ڈال دیجئے تو کتنا بھکر ہو رنگ بدل جائے گا تو اگر عالم عالم سو بن جائے اپنا رنگ بدل دے تو پھر اس کی بھی طہارت گئی لیکن ایک پانی وہ ہے جس کی طہارت جسے آبے بہر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آبے بہر دریاء کا پانی آبے کسیر آبے بہر تو آبے بہر وہ ہے کہ نجاست کچھ بھی ہو اسے چھوہی نہیں سکتی اور یہ ہے اہل بیت کی طہارت کہ نجاست کچھ بھی چاہے اہل بیت کے قریب آہی نہیں سکتی اب سمجھ میں آئے قرآن نے کیا کہا مرج البحرین یل تقیان دو سمندروں سے لولو و مرجان نکلتے ہیں ایک سمندر کا نام علی ہے دوسرے کا نام فاطمہ ہے لولو و مرجان حسن ہیں اور حسین ہیں سلوات بیجے بار محمد بار تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں پاک و پاک ازا بنائیں گے ہماری طہارت اور اہل بیت کی طہارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ان کی طہارت کو کوئی برائی کوئی نجاست کوئی گندیگی چھوڑ نہیں سکتی دور دور تک ایسا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور ان زوات مقدسہ میں شہزادی دو عالم کی جو شخصیت ہے واقعا ایک نمائی شخصیت ہے ایک نمائی شخصیت ہے کہ اگر ہم زندگی کے کسی بھی عنوان سے شہزادی کو دیکھیں مزید تفصیل انشاءاللہ آرز کریں گے کہ اللہ نے کس طریقے سے شہزادی دو عالم کو ہر مرحلے میں ایک عصوہ بنا کر بھیجا ہے ایک ان کی پاکزگی اور ان کے کردار کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اب عصوے کے عالم میں ہی کافی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے لئے اللہ کی بیٹی میں عصوے حسنہ ہے تحارت کی وہ منزل ہے پاکزگی کی وہ منزل ہے کہ اللہ نے ان کو عصوے حسنہ بنایا ہے اور ایسا عصوہ بنایا کہ معصوم کہہ رہا ہے کہ میرے لئے عصوہ ہے کون کہہ رہا ہے معصوم کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ہماری عورتوں کو شہزادی دو عالم کے زندگی سے درس لیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملائیں اور سب کے لئے درس ہیں شہزادی کی زندگی سب کے لئے چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ زوجہ ہو ہر مرحلے میں شہزادی کی زندگی عصوہ ہے اور طہارت اور پاکیزگی اور کردار کے اس مرحلے پر ہیں کہ جو بھی آئیڈیا لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے مردوں کے لئے سیرت کے حوالے سے تیرہ معصوم بارہ امام اور رسول اگرام اسلام کی ذات لیکن خاتون کے لئے وہ ذات جو مرکز عصمت ہے وہ صرف شہزادی فاطمہ زہر تو ہمارے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں شہزادی کو آئیڈیل بنائیں اور کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزاریں مقابلہ نہ کریں مردوں کا کہ مرد ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں مرد کی اپنی الگ ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ کسی مجلس میں اشارہ کریں کہ مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری میں فرق کیوں ہے اللہ نے مرد کی ذمہ داری کو بظاہر زادہ کیوں رکھا ہے لیکن خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلو کو مضبوط کریں ہوتا یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے پہلو پر نظر کرتا ہے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور سامنے والا توقع رکھتا ہے کہ سامنے والا کیا اپنی وظیف و ذمہ داری پر عمل کر رہے اگر یہی ہماری نگاہ زندگی میں بدل جائے عورت کی بھی نگاہ اور مرد کی بھی نگاہ بجائے یہ کہ میرا شریک اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہا ہے برعکس اپنے طرف دیکھے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہا ہوں زندگی کا نقشہ مشکلات رہتی ہیں جس کے بھی گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں بجائے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی زوجہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کتنا پورا کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے زوجہ بجائے کہ شوہر اپنی ذمہ داریوں کتنا پورا کر رہا یہ دیکھیں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کتنا پورا کر رہی جس دن یہ نگاہ بدل جائے گی اس دن نگاہ قدرت بھی آپ کی زندگی میں بدل جائے گی زندگی کی بہت سے مشکلات ہیں وہ یہی سے شروع ہوتی ہوں کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا اپنی ذمہ داریاں پوری کرے میں تو جو کر رہا ہوں اور سامنے والا توقع رکھتا ہے کہ سامنے والا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور یہی سے پھر مشکلات اور فیملی کے مسائل شروع ہوتے شہزادی عالم مولا کائنات اور شہزادی کی جو زندگی ہے آپ دیکھئے دونوں ہماری لائف سٹائل کے لئے فیملی سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے بہترین لائف ہے ہمیں نمون عمل کہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں مشکل کہیں اور لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے ایسا ایڈیل ہمیں زندگی گزارنے کے لئے دیا ہے کہ مرد علی کی زندگی پر نظر ڈالے اور عورت فاطمہ کی زندگی پر نظر ڈالے اور ہر ایک اپنی زمداریوں کو آگے بڑھاتا رہے تب یہ زندگی کا سفر آگے بڑھے گا اور زندگی اپنی منزل پر پہنچے گی وقت میرا ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اشارہ کریں گے کہ اللہ نے اس زندگی کے سفر میں ایک ساتھی کو کمزور اور دوسرے ساتھی کو مضبوط کیوں بنایا ہے اور جب مضبوط بنایا ہے تو ایک پر ذمہ داریاں زیادہ اور دوسرے پر کم کیوں رکھی ہیں سلوات بیجی بر محمد وآل محمد شہزادی دو عالم بیوی دو عالم کے فضائل مسائب مسلسل آپ سن رہے ہیں اور علماء کو خطبہ کو سماعت کر رہے ہیں علم لے رہے ہیں کردار اہل بیت لے رہے ہیں لیکن سننے میں اور عمل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے حقیقت میں وہی لے رہا ہے جو اپنی زندگی میں اس پر عمل کر پا رہا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب آ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ اسی کو زیادہ پہنچتا ہے جو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کا اثر لیتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ ہر انسان اپنے ظرف کے بہت لگتی کھولی گئی اور وہاں سے خجرے کو دیکھا اور باہر کر دیئے گئے تو دین بھی ایک مجموعے کا نام ہے اگر کسی ایک گوشے سے آپ نے معلومات کو محدود کر دیا تو دین دین لینے والے کا نقصان کم ہوگا لینے والے کا نقصان زیادہ ہوگا سلوات دینے بار محمد وآل محمد تو عزیزوں شہزادی دو عالم کے مسائب فضائل آپ سن رہے ہیں بیوی نے کتنی سختیاں اٹھائیں اللہ نے جہاں ان کو اتنی عظمت بخشی اتنے مقام و مرتبے عطا کیے اتنی بلندی کردار کی بلندی سے نوازا اور یہ سب خود ان کی کوشش و تلاش کی بنیاد پر تھا کوئی جبر نہیں تھا وہیں اللہ نے ان کو سخت سخت انتہانات سے بھی آزمایا ہے کیونکہ اللہ عادل ہے جس کو جو مقام دیتا ہے آزمایش کے بعد ہی عطا کرتا ہے بی بی نے بھی سخت آزمایش اور سخت سخت گزاری ہیں مقاتل پڑتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں کہ شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرائے گیا اللہ 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 صبر فاطمہ اللہ اللہ صبر فاطمہ کہ شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرائے گیا لیکن شہزادی کے پہلو شکستہ ہو گئے تھے پسنیا ٹوٹ گئی تھی بازو ورم کر گیا تھا لیکن اللہ اللہ کوئی بزوجہ ہوتی ہے جب اسے کوئی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس سے اپنی تکلیف کو بیان کرتی ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے لیکن اللہ رہے احترام فاطمہ احترام علی کے فاطمہ نے اس مسئیبت کو علی سے بھی نہ بتایا کب پتا چلا علی کو اس وقت رات کی تاریخی میں علی غسل دے رہے ہیں رات کی تاریخی میں علی غسل دے رہے ہیں افسوس کا مقام نہیں عزیز ایک خاندان ایک خاندان جس کے چالیس پچاس ممبر ہوں اس خاندان کی کوئی بڑی خاتون محترم خاتون دنیا سے جاتی ہے تو پورے اہل خاندان جمع بہت ہی معزز خاتون تھی بہت ہی محترم تھی بہت ہی مومنہ تھی سب عزت و احترام کے ساتھ سب بچوں کو تسلیت پیش کرتے ہیں جوہر کو تسلیت پیش کرتے ہیں اللہ رہے مظلو ہی کہ کائنات کا مولا علی شک تاریخ میں علی کو غسل دے رہے ہے کو عزر کم اللہ عزر کم اللہ عزیز بہت سخت منزل تھی علی کے لئے بس آپ کو روایت سنا ہوں اور آپ کی ذہمت تو ختم روایت میں ملتا ہے کہ علی نے دو مقام پر علی چیخ مار کر روئے ہیں دو ایسے مقام علی کی زندگی میں گزرے ہے کہ علی جیسا بہادر شجا فاتح خیبر و اندر چیخ مار کر روئے کون دو مقام تھے پہلا مقام وہ تھا کہ جب علی اور رسول اور شہزادی رسول تشریف فرما ہے جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کچھ وعد علی سے لینا چاہتا ہوں جب وعدے لینے شروع کی رسول نے کہا جبرائیل آئے ہیں اور کچھ وعدے لینا چاہتے ہیں کہا میں آذر ہوں یا رسول اللہ کہا وعدہ یہ ہے کہ علی سے کہہ دیجئے کہ بعد رسول آپ کے حق غصب کر لیا جائے رسول اللہ کہ دیجئے میں اس مسئیبت پر راضی ہوں تیار ہوں اس مسئیبت کو تحمل کرنے کی یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ ایک دوسری مسئیبت بھی ہے کہ آپ کو قسم کرنے کے بعد لوگ آپ کو سلام تک نہ کریں گے یا رسول اللہ کہ دیجئے علی اس مسئیبت پر بھی صبر کر لے گا کہ علی یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ سلام تو چھوڑیے آپ سلام کریں گے کوئی مدینے میں جہاب دینے والا نہ ہوگا علی نے کہ یا رسول اللہ علی اس مسئیبت پر صبر کرنے کو حاضر ہے پھر جبر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی سے کہیے کہا خریب مسئیبت بھی ہے اس پر بھی علی کو صبر کرنا ہوگا کہا ہے علی آرے آ میرے بات تمہارے پاتمہ کی بے حرمتی کی جائے گی آرے یہ سننا تھا ایک مرد علی نے چیخ ماری پر وردگار آرے ناموز کی بے حرمتی کی مسئیبت ایک غیور مرد کے بہت حضر حضر علی شہزادی آپ کے آسوں کو قبول فرمائے دوسرا مقام وہ تھا کہ شب کی تاریخی میں علی شہزادی کو غسل دے رہے تھے وہ خسل دیتے دیتے ایک مرتب علی نے جب لباس اٹھایا ارے کیا دیکھتے ہیں شہزادی کی پسلیا ٹوٹی ہوئی ہے ارے باز ورم کر چکی ہے علی نچی اخماری سلمان دور ہوئے آرے یا مولا کیا ہوا سلمان سے کہتے ہیں سلمان ارے شہزادی کی پسلیا شکست شہزادی نے اسے نمت آیا علی لعنت اللہ علی القوم ظالمین وسیع علم الذین ظلم عیم خلب ینقلب الہی سلامت ایمان الہی سلامت ایمان الہی سلامت پروردگار ہماری اس قلید سے عبادت قبول فرماؤ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ جو مریض ہیں انہیں شفای آجل و کامل نصیر فرماؤ شیعان حیدر جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و عبر کے حفاظت فرماؤ پروردگار حاضرین مجلس کی جو بھی نیک حاجت ہیں ان کے حاجت وں کو روا فرماؤ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرماؤ جو حاضرین میں سے مریض ہیں انہیں شفای آجل مقامل نصیر فرماؤ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیب اور ہم کون کے انساء دیں موسیقی